اور جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائے نا جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا بس اللہ کی طرف دیکھنا اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہسا دیتا ہے وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے بس اس سے امید رکھنا اور اس پہ یقین رکھنا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حالات بہت سخت ہو گئے ہیں میں یہ سب جانتا ہوں کہ حالات بڑے سخت ہیں معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں جن پر بھروسہ تھا وہ دگا دے رہے ہیں اب سبر نہیں ہو رہا لیکن میری بات سنو سبر اب ہی تو کرنا ہے اسی کا تو عجر ہے جب سانس بھی نہ لی جا رہی ہو دل شکستہ ہو چکا ہو تب ہی تو سبر کرنا ہوتا ہے میری مانو تھوڑا اور سبر کرو وہ وقت بدل دے گا ہمت نہیں ہارنے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو تنہا نہیں کرتا تو بس یقین کے ساتھ سبر کرو اور اس کے کہے پہ ایمان لاؤ اور تمہیں تمہیں پہلی کہہ چکا تھا کہ خوشی ہو یا غم ہو سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو اسے تمہارا اس طرح سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے جب تم شکوے شکایت کرتے ہو غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں ہے اب یارب آپ تو سسکیاں بھی سن لیتے ہیں جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو جب فایا کن کی آس کن پر یقین رکھتے ہو جب اس کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو اسے تمہارا یوں محبت کرنا باتیں کرنا التجا کرنا اچھا لگتا ہے اور ایک وہی تو ہے جو تمہارا درد سمجھ سکتا ہے اور میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا کرنے سے اسی وقت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس اتنا کہوں گا تمہارا بکھرنا آرزی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے پہلے کچھ ٹوٹا ہی نہیں وہ دو جہانوں کو سمیٹ سکتا ہے تو کیا تمہارے بکھرے بند کو نہیں سمیٹ سکتا موسیقی